السلام علیکم فرینڈز ویلکم تو یومی فود اور پیوٹی ٹپس آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کچھ کچھن ٹپس جو میں یوز کرتی ہوں پہلی ٹپ ہے آپ کے لئے اگر آپ دال بھگونا بھول گئے ہیں رات کو تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک سے دو گھنٹے کے لئے گرم پانی میں اس کو بھگو کے رکھ دینا ہے اس سے یہ نہ صرف اچھی گر جائے گی بلکہ پکے گی بھی اچھی سیکنڈ ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں چھوڑیاں چاکو اور گریٹر یعنی قدو کش وغیرہ تیز نہیں رہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ کپ کو اٹھا کرنا ہے اور پھر اس طرح یہ پروسس فالو کرتے ہوئے اس کو تیز کر دینا ہے ایک سے دو منٹ لگیں گے چھوڑی تیز کرنے کے لئے اسی طرح گریٹر وغیرہ بھی آپ اس کو آسانی سے تیز کر سکتے ہیں اس سے نہ صرف آپ کو آسانی ہوگی بلکہ آپ کی چھوڑیاں چاکو بھی تیز ہو جائیں گے جو ہے کلیننگ سے ریلیٹڈ میں کلیننگ کے لئے فیبرک ٹاولز یوز کرتی ہوں یہ فور کا پیک آتا ہے جو میرا ون منٹ سے ٹو منٹ بڑی آسانی سے یوز ہو جاتا ہے اور یہ ایزی لی واشیبل بھی ہیں فورت ٹپ ہے میرا ڈی آئی وائی کچن کلینر سولوشن اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گی کہ یہ بنتا کیسے ہے میری کلیننگ پروڈکٹ کی ویڈیو میں اس کا ڈیٹیل میں میں نے آپ کو سکھایا ہے کہ اس کو بنانا کیسے ہے اس کے لئے وارٹر وینگر بیکنگ سوڈا ڈش سوپ یہ ساری چیزیں ملا کر یہ سپری بوٹل میں ایک سولوشن سا بنا لینا ہے آپ نے اور اس کے ٹائلز اور ماربلز بڑے اچھے طریقے سے صاف ہو جاتے ہیں ٹپ کی طرف چلتے ہیں اکسا لیمن میں جوز کافی کام ہوتا ہے اور وہ ہارڈ ہوتے ہیں لیکن اگر آپ اس طرح رول کر کر ان کو سکویز کریں گے تو ان سے جوز بھی اچھا نکلے گا اور آپ کو سکویز کرنے میں بھی آسانی ہوگی سکس ٹپ کی چلتے ہیں میں ہر ویک کے اینڈ پہ یعنی سنڈے کو سارے سپائسز کو اپ ڈیٹ کرتی ہوں یعنی جو ان سے بھی چیزیں کم ہوئی ہیں ان کو ریفل کرتی ہوں اس سے کافی آسانی ہوتی ہے ہم کئی دفعہ کھانا بنا رہے ہوتے ہیں جلدی میں ہوتے ہیں تو کوئی چیز کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے جس سے ہمیں کافی پریشانی ہوتی ہے اس لیے میری یہ روٹین ہے کہ ہر ویک کے اینڈ پہ سنڈے کو میں سارے سپائسز ہر چیز ریفل کر لیتی ہوں سیونٹ ٹپ کی طرف چلتے ہیں جیسے میں نے ابھی سپائسز ریفل کیا اس میں میرے پاس ایک پیک کھلا رہے گیا اب میں اس کو ایسے تو رکھ نہیں سکتی آپ نے کرنا یہ ہے کہ نائف کو چولے پر گرم کرنا ہے اور پھر اس طرح سے اس کو کرنا ہے اس سے یہ بند ہو جائے گی اور یہ دیکھیں بلکل بھی نہیں گردہ کافی آسانی سے یہ لوک ہو جائے گی اور پھر آپ اس کو اچھے سے سٹور کر سکیں گے ایٹھ ٹپ کی طرف چلتے ہیں میں یہ کرتی ہوں کہ میں روز سوچنے کے بجائے ایک جنرل ویک بنا لیتی ہوں پلان بنا لیتی ہوں کوکنگ سے ریلیٹیڈ جس میں منڈے کو ویجیٹیبلز دال چائنیز رائس ہر چیز کا میرے پاس ایک پلان ہوتا ہے اور پھر میں سوچ لیتی ہوں کہ میں نے کیا بنانا ہے جو میرے پاس سبزیاں ہوتی ہیں اس کے اکورڈنگلی میں بنا لیتی ہوں اگر یہ ٹپ کی طرف چلتے ہیں کبھی بھی آپ ڈریکٹ پین میں آپ نے آئل نہیں ڈالنا ہے پہلے پین کو اچھے سے گرم کرنا ہے اس کے بعد آئل ڈالنا ہے اس سے جو آپ چیز فرائے کریں گے وہ نیچے چپکے گے نہیں ٹین تھ ٹپ میری یہ ہے کہ سٹوری سے ریلیٹیڈ لونگ ٹائم کے لیے اگر آپ سپرنگ گنین آپ نے سٹور کرنے ہے تو آپ نے ایسے کرنے ہے میں گرین والا پارٹ الادہ کر لیتی ہوں اور اوپر جو پیاز والا پارٹ ہوتا ہے اس کو الادہ سٹور کرتی ہوں ان کو سپرٹ کر دیتی ہوں کچن ٹیشو رول سے الیونتھ ٹپ ہے میری لیمن سر ریلیٹڈ لیمن کو میں نیوز پیپر میں کرتی ہوں آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان کو واش نہیں کرنا اور میں گرین چلیز کو ایسے کرتی ہوں ان کے اوپر سے ڈنڈی توڑ دیتی ہوں اور یہ پھر ایک مہینے کے لیے سٹور کر دیتی ہوں ان کو نیچے بھی ٹاول رکھتی ہوں کچن ٹاول اور اوپر بھی ٹیشو رکھ دیتی ہوں اور پھر ائر ٹائٹ کنٹینر میں اس کو لاک کر دیتی ہوں اسی طرح میں پودینہ بھی کرتی ہوں اور دھنیا بھی کرتی ہوں یاد رکھیں کہ آپ نے ان چیزوں کو دھو کرنے ہی رکھنا اس سے اسے نمی آ جائے گی اس میں اور ٹیشو کو آپ نے دو دن بعد یا ہر دن آپ نے چینج کرتے رہنا ہے اس لیے اس سے یہ ہوگا کہ یہ لونگ ٹائم کے لیے آپ کے پاس سٹور ہو جائیں گے ٹویلف ٹپ یہ ہے کہ میں زیب لک بیگز یوز کرتی ہوں اس سے مجھے زیادہ کنٹینرز بھی نہیں لینے پڑتے اور یہ ہوتا ہے کہ یہ اس میں چیزیں فریش بھی رہتی ہیں یہ دیکھیں میں نے ساری ویجز اور ادرک لسر وغیرہ کاٹ کر چھیل کر رکھی ہوئی ہیں اس سے یہ فریش بھی رہتی ہیں اور فریج میں سپیس بھی کم لیتی ہیں اگلی ٹپ ہے جو ٹپ نمبر تھرٹین ہے میں جب بھی لیتی ہوں ساپ پالک اور میتی ان کو اچھے سے واش کر کر کٹ کر کر بوائل کر کر رکھتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی مجھے پکانا ہوتا ہے تو میرے پاس بوائل ہوئی بھی ہوتی ہے تو جلدی سے جھٹ پٹ میں اس کو جھٹ پٹ تیار کر لیتی ہوں جب بھی مجھے پکانا ہوتا ہے فورٹین ٹپ یہ ہے کہ جو بھی چیزیں کم ہوتی ہیں اس کی یاد میں موبائل پہ یا ایک چھوٹی سی ڈائری میں لسٹ بنا لیتی ہوں اور پھر جب بھی مارکٹ جاتی ہوں تو ان کو ساتھ لے جاتی ہوں اس پیج کو یا موبائل تو ساتھ ہوتا ہی ہے ففٹین ٹپ یہ ہے کہ کچن میں آتے ہی سب سے پہلا میرا کام یہ ہوتا ہے کہ جو دھلے ہوئے یوٹینسلز اور ڈشیز ہوتے ہیں ان کو میں سب سے پہلا ان کی ڈیزگنیٹڈ پلیس پہ رکھتی ہوں ڈانٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل بائی بائی